در پہ حاضر ہے گونا ہے گار موافی دے دے ساتھ ایسیہ ساتھ ایسیہ کا ہے امبار موافی دے دے نارے تکبیر نارے رسالہ حضرت مسعود رضا عبیدی در پہ حاضر ہے گونا ہے گار موافی دے دے اسٹ جب اور بڑھتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ملاحظہ کریں آپ کے روٹنے سے روٹے کی دنیا ساری آپ کے روٹنے سے روٹے کی دنیا ساری آپ کے روٹنے سے روٹے کی دنیا ساری آپ مات رو تھے بسی سے بارے موافی دے نارے تکبیر نارے رسالہ حضرت مسعود رضا عبیدی شورہ اہل زندر ارسے بھریدی سرزمین لیلیا شریف کل ہیٹ نہ دیا مشاہرہ آپ کے روٹنے سے روٹے کی دنیا ساری آپ کے روٹنے سے روٹے کی دنیا ساری آپ مات رو تھے بسی سے بارے موافی دے دے در پہ حاضر ہے گناہ گار موافی دے دے در پہ حاضر ہے گناہ گار موافی دے دے زندہ بات زندہ بات یہی تک بات ختم نہیں ہوتی ہے عشق اور انگلائی لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ملازہ کریں مذکرائے بول دیں سبحان اللہ اور عقیدت سے بولیں سبحان اللہ للیہ شریف میں آپ تشریف فرمائیں پڑھا لکھا گاؤں ہیں یہاں کا مرتبہ بہت بلند ہے مجھے کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہونی چاہیئے کہ یہاں کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ سبحان اللہ اقل مندرہ اشارہ کافی ہے ہائے 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 پڑھئے ماشاء اللہ اقل مند کو اشارہ کریں تو آپ بھولنے لگ جائیں دائیں ہاتھ اٹھے تو آپ کو مول دینا ہے بائیں اٹھے تو آپ کو مول دینا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں قاضی سمانچل کی موجود کی ہے میں ان کے قدم کو چوم کر ایک شیر پڑھتا ہوں ملازہ کریں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو پائی آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو پائی اس کا کرتا ہوں میں اقرار معافی دے نارِ تکبیر نارِ رسالت عرصِ فریدی شائرِ ہندوستان جنابِ مصود رضا عبیدی سرزمینِ علیہ شریف حضرات حضرات جب عجمیر شریف میں پڑھ رہا تھا صرف عجمیر شریف ہی میں نہیں جھونسی علاوات میں جب پڑھ رہا تھا مانکور کی وہ سرزمین جہاں مادر ذات ولی جب ان کے وستاد نے کہا کہ پڑھو عریف سے اللہ بے سے کرباب پڑھ لیے بولے تا تو کہ تیسر کا کون ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں ابھی چار سو چار سال یا پانس سال پہلے ان کے قبرِ انور پہ ایک جڑ بہت پریشان کر رہا تھا سرکار خواب میں آئے یہ جڑ پریشان کر رہا ہے کسی طرح اس کو خطوا دیتے ہیں قبرِ انور سے نکالا گیا ان کی جڑ کو کھاٹ کر ان کو پھر آرام رہا میں لٹایا گیا دیکھا گیا کہ سرکار کے بال اور ناخون پڑھے ہوئے ہیں اس دربار میں بھی اس کلام کو میں پڑھا ہوں یہاں مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے مفتی صاحب قبلہ تو مفتی صاحب قبلہ آستانہ بھی میری نظروں کے ساتھ ہیں عقیدت کے ساتھ سنے قسم خدا کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بہت بڑے نیکوں کار ہیں نیک کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب قبلہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کمی سب میں ہے کچھ خامی تو ہے اگر آپ بھی کہیں گے معافی دے دے تو مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے آپ کے معافی دے دے یہاں سے جڑیاں ہیں اور میرے ساتھ آپ صرف پڑھ دے معافی دے دے آپ میری اجازت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو یہاں سے لے کے چلوں آپ کو پڑھنا معافی دے دے پورا مجھ میں معافی دے دے در پہ حاضر ہے گونا ہے کار معافی دے دے در پہ حاضر ہے گونا ہے کار معافی دے دے آپ کے در پہ پڑھا ہوں تو پڑھا رہنے دے آپ کے در پہ پڑھا ہوں تو پڑھا رہنے دے اٹھ کے جاؤں کار معافی دے دے در پہ حاضر ہے گونا ہے کار معافی دے دے ساتھی سیسیاں کا ہے انبار ہو آفی دے دے بہت اچھا معافی دے یہی تک بات ختم نہیں ہوتی ہے بات آگے بڑھ جاتی ہے حضرت فانی مجسم فانی صاحب کی بلاور کیا فرماتے ہیں ملاعظہ کریں عقیدت کے ساتھ ملاعظہ کریں پیش کی بول دیجئے سبحان اللہ اور عشق میں ڈوب کے بول دیجئے سبحان اللہ در پہ حاضر ہے گونا ہے کار معافی دے دے روٹھ ہی جائے اگر سارا جہاں تو روٹھے روٹھ ہی جائے اگر سارا جہاں تو روٹھے آپ راضی رہے سرکار معافی دے نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص مقدس عرص فریدی حضور صاحب سجادہ حضور مناظر اہل سنت حضرت مسعود رضا عبیدی ماشاءاللہ دل سے میں دل سے ایک بات کر دوں آپ چاہے جس نظریہ سے سن رہے ہیں اب یہ وقت نہیں رہا گیا کہ آپ بہت سبحان اللہ حالات بتلتے جا رہے ہیں اب ہم بھی حقن مند ہیں بس علماء حضرات سن رہے ہیں بات کی بھی حقیقت ہے کہ دعائیں دے رہے ہیں مجھے یقین ہیں میں پھر سے پڑھ رہا ہوں مسکرہ کے آپ بولنے کی آہستے سے سبحان اللہ ارے آہستے سے بولئے کوئی سنے گا تو کیا کہے گا سبحان اللہ آہستے سے بولئے جب للیہ شریف میں آہستے کا جب یہ عالم ہے تو زور سے بولنے کا عالم کیا ہوگا وہ بھی یہ لوگ سننا چاہتے ہیں عقیدت سے دونوں ہاتھوں کو بارے میں شریف کا جندہ بنائیں عقیدت سے لحرہ کے بولنے یا رسول اللہ بہت اچھا سنیں ملادہ کریں آپ کے در پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دیں آپ کے در پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دیں اٹھ کے جاؤں گا میں کس دوارے معافی دیں دے دیں در پہ حاضر ہے گونا ہے گار معافی دیں دیں ساتھ اسی سیاں کا ہے امبار معافی دیں دیں اپرا روٹھ ہی جائے اگر سارا جہاں تو روٹھے روٹھ ہی جائے اپرا رازی رہیں سار کار معافی دے دیں در پہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ کیا بات ہے ساتھ اسی سیاں کا ہے امبار معافی دیں دیں حضرات ماشاءاللہ اس کلام کو جب بنارس میں دعلم تیبیا مہینیا درگا شریف پندواڑی سفر میں جبتے مولا تو سلام ساپنیز پر حصدارے کیا جب سنے تو جھومنے لگے کچھا کس نے لکھا ہے مولا مولا مجلسم خانی صاحب جو ثقافی ہیں دن پہلے عبادی ہوگئے زندہ بات زندہ بات دعائیں بھی دیئے مکتہ سنیئے مجلسم خانی صاحب مکتہ میں کیا لکھتے ہیں مذکرہ کے بول دیئے سبحان اللہ تر پہ حاضر ہے گناہگار معافی دے دے فانی آنکھ کام میں لیئے آنسوں زبا پر فریاد فانی آنکھ کام میں لیئے آنسوں زبا پر فریاد ہے معافی کا طلب کار معافی دے دیں ہے معافی کا طلب کار معافی دے دیں در پہ ہاں صرف گناہگار معافی دے دیں ساتھے سیسیاں کا ہے امبار معافی دے دیں ماشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کا خیال مجھے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پڑھا جا سکتا ہے اچھا بس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ بھی تشریف فرمائے ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہوئے مگر ایک منقبت کے ایک شیر شاد ہو شاد حضرت مولا مجسم فانی صاحب تبلا یہیں تک نہیں رکھتے ہیں ان کا کلم اور اٹھتا ہے فرما رہے تھے کہ مقتصاف اللہ مجھے اچھے سے جانتے ہیں اور کتنے بڑے عالم ہوں میں بھی ان کو جانتا ہوں بڑے عالم ہوں